مہینہ شروع ہوتے ہی ملاد میں ہر ہاسو عام کو کھانا کھلا کر ہمارے دل کو سکون ملتا ہے گزشتہ کئی سالوں سے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں زیافت ملاد کا احتمام کرتے ہیں الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دوستوں نے مل کر یہاں پر زیافت ملاد کا احتمام کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ ہر سال زیافت ملاد کا احتمام ہوتا ہے اس سال بھی زیافت ملاد کا احتمام کیا گیا ہے اور ربیو لبل کا پیغام یہ ہے کہ ہر سال ہم جو زیافت ملاد کا احتمام کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ سب دوستوں کو جو حضور کے امتی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے آقا کے آنے کی خوشی منائیں وہ جس طرح چاہے خوشی منائیں محافل کر کے منائیں مجالس درود و سلام کے ذریعے منائیں لوگوں کو کھانا کھلائیں جو نظر نیاز کر سکتے ہیں کریں لیکن آقا علیہ السلام کی ملاد کی خوشی ضرور منائیں آج کے پرخیتن دور میں نوجوانوں کی جانب سے زیافت ملاد کا احتمام قابل تحسین اقدام ہے ایسے پروگراموں سے نوجوانوں میں شعور پیدا ہوتا ہے تمام طریفیں اللہ کے لیے ہیں اور کروڑوں خربوں درودوں سلام جنابی رسالت محافل صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر یہ آج زیافت ملاد کا انعقاد کیا گیا یہ درمجاہ درود سیالکورٹ پر یہ ایک اچھا اقدام ہے اور دوستوں اور تمام مسلمانوں کا یہ اہم فریضہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی باست کی خوشی میں اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کرتے رہا کریں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیہ منانا ہر مسلمان پر فرض ہے کیونکہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں آمر مٹھو وائس نیوز سیالکورٹ